مالی تعلق ہے نہ سیاسی تعلق ہے تو یہ سارے تانے کیوں برداشت کیے دوستو میں آج اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے تانے پانچ سال سنے چھے سال سنے صرف اور صرف مورل ابلگیشن کے پیش نظر اس اخلاقی ذمہ داری کے پیش نظر جو ابتدائی تعلق کے ہوتے ہی جو ستھرا اور خالص پیار محبت اور شفقت بغیر کسی مالی اور سیاسی مفاد پرستی کے ایک دوسرے کے ساتھ جو میاں صاحب سے محبت اور پیار ملا تھا جس اخلاق اور عزت افضائی کا سنوک انہوں نے کیا تھا اور آپ دیکھتے ہیں سات سال آپ نے دیکھا اور میں نے اس لیے بہت سی باتیں کی کہ بوجل دل سے باتیں کر رہا ہوں کہ میں جب تک مسجد میں نہیں پہنچتا وہ دروازے سے باہر کبھی اندر مسجد میں داخل نہیں ہوئے اور روانہ کیا بغیر گھر نہیں گئے اس قسم کی ان کی محبت شفقتیں ان کی آنکھوں میں پیار بولچال میں پیار پھر وہ میں نے ہسپتال کی بات آپ کو لٹائی پھر نواز صاحب کا کندوں پہ اٹھا کے غارہ ہرا تک لے جانا شہباز صاحب کا جوٹوں تک کے تسمیں کھولنا اور کہنا کہ ہم تو اپنے والد صاحب کے ہدایت کے پیش نظر اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طرح کوئی اپنی والد کو دیکھتا یہ وہ محبت اور اخلاص تھا جس نے ایک اخلاقی ذمہ داری کا احساس میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ تانوں سے کیا ہوتا ہے تانیں تو دنیا دیتی رہتی ہیں اگر عمر بھر بھی ایسا ہوتا رہا تو جب تک ان کی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کوئی شکایت ایسی نہ ہو کہ میں چھوڑوں تو میں خالی تانیں سن کر کیوں چھوڑ دوں وہ کہیں گے تانیں تو ہمیں بھی دیتے ہیں لوگ کہ آپ سیاسی خائدہ ہمیں نہیں پہنچا رہے تو ہم نے تو کبھی شکوانی کیا تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ جب کوئی کاز اور ایکشن نہ ہو جب وہ شکایت کا موقع نہ دیں کوئی میرے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں عملا تو میں جو جمعہ چھوڑوں تو کیا کہہ کر چھوڑوں یعنی میرا ضمیر اور میرا اخلاق اور مورل کانشنس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بلا وجہ چھوڑ دوں اور اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں کہ آج کے دن تک کئی بار دوستوں نے بعض دوستوں نے پریشر ڈالا بعض دوستوں نے اسرار کیا یہاں جمعہ چھوڑ دینے کے لیے یہ سالوں کی بات سالوں کے اندر حتیٰ کہ کئی بار ہماری میٹنگز میں اس مسئلے کو اچھالا گیا اٹھایا گیا ڈسکس کیا گیا مگر ہر سطح میں میں نے فیس کیا اور میں نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا کہ مجھے میاں صاحب کا اور آپی جی کے چہرے نظر آتے ہیں ان کی محبت میرے راستے میں مانے ہے کہ مجھے شکایت کا موقع کوئی نہیں ملتا میں بغیر شکایت کے اور وجہ کسی یواز کے چون چھوڑ دوں اخلاق اجازت نہیں دیتا یہ بھی درست ہے کہ تانے غلط ملتے ہیں تحریک کو نقصان پہنچتا ہے جگہ جگہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں بجا مگر دوسری طرف اخلاق اور زنیر کو دیکھتا ہوں تو خاموشی اختیار کرتا ہے یہ سات سال تک یہ تعلق محض اس تعلق اور اس نسبت اور اس حیاء کی بنا پر چلتا رہا ہے اللہ پاک کرم فرمائے اور آئندہ بھی قائم رہے انہوں نے بھی اسی طرح جاری رکھا تو میں نے بتایا کہ یہ وہ باتیں تھی جس نے یہ سب تانہ زنی کے باوجود یہاں سے خطوہ جمعہ چھوڑنے پر مجھے آمادہ نہیں دیا دوست تو وقت چلتا رہا لیکن میں نے ارس کیا کہ ایک شیر ہے وہ موقع محل کے مطابق ممکن ہے پورا فٹ ہو یا نہ ہو مگر تھوڑا سا ضرور فٹ ہوگا تھوڑا سا وہ سنا دیتا ہوں کہ عمر بھر کون کسے یاد کیا کرتا ہے وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں میں آپ کو اپنے احساسات بیان کر رہا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ میرے آج کے فیصلے کے دن تک کوئی بات میاں صاحبی ان کی فیملی کے کسی فرد نے مجھے اپنی زبان سے نہیں کہی اور ظاہراً کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا اس لیے میں نے کہا کہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ان کے کندے پہ اگر کوئی بنتی بھی ہو تو نہیں ڈالتا کوئی بنتی بھی ہو تو نہیں ڈالتا اور ظاہراً میں نے ارز کیا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی اپنی زبان سے اس لمحے تک نہیں کرتا مگر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ سے جس کو میں ایک سال یا ڈیڑھ سال کا عرصہ کہہ سکتا ہوں کمو بیش اب میں اپنے احساسات کی بات کر رہا ہوں اگر ان میں سے کوئی احساس غلط ہو تو میرا اللہ مجھ کو معاف کر دے اور یہ لوگ بھی معاف کر دے درست ہو تو سمجھ جائیں گے بات کو احساس ہے ابزرویشن ہے خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آج معذرت ہے نماز جمعہ ہم چکے میں نے ارز کر دیا ہے اہم معاملہ ہے تھوڑی تاخیر سے ادا کر لیں گے پریشان نہ ہو اجازت ہے اس بات کی تو میرے احساسات ہیں اب میں یک طرفہ بات کر رہا ہوں جو احساسات مجھے اس نتیجے تک لے آئے وہ بات بیان کر رہا ہوں غلط ہے یہ صحیح ہے میں اسرار نہیں کرتا اللہ بہتر جانتا ہے تو میرے میرے احساسات مجھے یہ بتاتے ہیں کہ سال ڈیر سال کے عرصے کے اندر اندر جو ڈیویلپمنٹس ابھی ہوئی میرے احساسات نے مجھے یہ شعور دیا یا یہ خیال پیدا ہوتا گیا اور ایک روز میں نے قبلہ میاں صاحب کو اور آپی جی کو ان کی احلیہ مطرمہ کو اپنے گھر بلوا کر لیڑ دو گھنٹے کی نشست میں اپنے سارے احساسات ان کو بیان بھی کر دیئے تھے احلاکن تاکہ بات مخفی نہ رہے میں نے اپنی زبان سے سب کچھ بتا دیا تھا احساسات کو جس طرح کے ہو گئے تھے میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ تعلقات میں محبت میں جو گرمی اور جو تپش پچھلے پانچ سال سارے پانچ سال میں چلتی رہی ہے اور جو گرمی اور تپش اس بندھن کا باعث رہی ہے اور سب کچھ سن کر بھی جس گرمی اور تپش کی وجہ سے میں قائم رہا ہوں اور ہر بات خوشی سے برداشت کرتا رہا ہوں تانہ زنیم میں نے محسوس کیا کہ رفتہ رفتہ اس گرمی میں کمی واقع ہونے لگی میں میاں صاحب کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں پوری فیملی کی بات کر رہا ذات کی بات نہیں کر رہا انہی اتفاق بردرز اور اپنے ماں بین ہاں میں اس سے پہلے ایک بات واضح کر دوں ایک بات رہ گئی بڑی انٹووچنٹ بات یہ تو تھا ایک پہلو کہ کوئی سیاسی لالچ انہیں نہ ہم سے تھا اور نہ کوئی مالی لالچ ہمیں ان سے تھا مگر دو ایک معاملات ہماری اور ان کے ماں بین ہوئے میں وہ چھپانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز سے آپ لوگ آگاہ ہو جائے انیس سو تیراسی میں کہیں بلکل وہ بھی آوائل دور میں جب مجھے تکلیف ہو گئی اور میں امریکہ سے واپس آیا ہارٹ چبل ہو گئی اور امریکہ کے ڈاکٹرز نے مجھے ذاتی طور پر علیہدہ بلا کے اس تکلیف کے بارے میں کچھ مایوس کن جواب دیا مایوس کن جواب دیا مجھے امریکہ کے ڈاکٹرز نے انیس سو تیراسی جنوری میں میں اس بات کو دل میں لے کے واپس آ گیا اس کے بعد واپس آ کے میں نے کچھ زندگی کی اور اپنے بچوں کے لیے فیوچر پلاننگ کا سوچنا شروع کیا کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی بات ایسی مجھ سے کہہ دی تھی اپنی طبی تحقیق کی عوشنی میں کہ اس کے بعد میرے لیے ازروع شرع فرض تھا کہ معلوم نہیں زندگی کتنی دن اللہ کے ہاں سے اس کا عمر ہے تو میں تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے سر پہ کم سے کم رہنے کے لیے چھت مہیا کر کے اس حال میں تو جاؤں کہ میں اگر دنیا سے بالفرض مخصد بھی ہو جاؤں تو بچے یتینی کی حالت میں اس طرح تو میری قبر کو نہ دیکھیں کہ ہمارے والد ہمیں بے سہارا چھوڑ گئے تو میں نے آکے اپنی پنجاب انورسٹی لاؤ کالج کی سروس سے استفعہ دے دیا اور نئی پلاننگ کی اور میں نے اپنے جنگ کی جادات اور مکانات وغیرہ بھی بیش دیئے لاہور میں اپنا مکان بنانے کے لیے اور بزنس اپنا ذاتی اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے مکانات اپنی جادات جنگ کی بیش دی گھر میں جو زیورات تھے اپنے وہ سارے بیش ڈالیں جتنا فنڈ ریز ہو سکتا تھا پھر بعض جگہوں سے چھوٹے چھوٹے کرز جو مجھے ملے وہ بھی اٹھائے اور چند لاکھ روپے کا ایک میجر بڑا کرز میں نے میاں صاحب سے مگر کرز کے طور پہ ادھار کے طور پہ لیا اس وعدہ پر کہ میں اس شرک اور وعدے پر یہ کرز لیتا ہوں کہ اس کی پائی پائی آپ کو واپس ادا کر دوں گا اور واپسی ادائیگی کے موقع پر آپ ایک پائی کی بھی کمی کے لیے مجھے نہیں کہیں گے جتنا کرز لے رہا ہوں اتنا ہی لوٹانا ہوگا اور آپ واپس لیں گے تو میں نے مختلف جگہوں سے کرز لیے ان میں سے میجر اماؤنڈ کرز کی ان سے لیت یہ میرا ان کا ایک معاملہ ہوا مگر وہ کرز تھا اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی میں نے منصوبہ بندی کی کہ تین چار سال کے عرصے یا پانچ سال کے عرصے پورے عرصے میں سارے کرز اتر جائیں یہ سارے عرصے